بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ آگاست کو ہم ایک 71 جو ہمارا انڈیپنڈنٹس ڈے ہے وہ ہم منانے جا رہے ہیں تو جس طرح سے زندہ قومیں اپنے شاہیان اشان آزاد بھی مناتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے منائیں گے اور ہمیشہ کی طرح اور اس وقت جو میں نے پلان کیا ہے اور اپنی طرف سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس جو چودہ آگاست دوزار اٹھارہ ہے اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم جو ہمارے جو سٹرنٹھ ہیں میرا اپنا جو متعلقہ سکول ہے وہاں پہ چار سو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ایک ایک درخت دے رہے ہیں وہ ایک درخت گھر لگائیں گے تو چار سو درخت ہم نے اس کو ارینج کر لیا ہے اور چودہ آگاست کو وہ تمام بچوں میں ہم وہ تقسیم کریں گے اس کے لیے کوشش کی ہے کہ تمام ٹیچرز کولیکشن کریں اگر کولیکشن وہ نہیں کر سکتے تو میں اپنی طرف سے بھی اس کو ایفورڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں جو ایجوکیشن کے ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے بھی مقاتب ہوں اگر انیس بی میں جو بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے جو وہاں پہ اتنا مطلب فنڈنگ ہوتی ہے تو اس میں اگر دس روپے یا آٹھ روپے کا ایک پودا جو ہے ان بچوں کو دے دیا جائے وہ اپنے گھر جا کر اس کو لگائیں تو مطلب اس سے بھی ایک گرین پاکستان آئے گا بنے گا پاکستان تو انشاءاللہ جو ہمارے مسائل ہیں کافی مسائل ہیں جیسے ہمارا جو آوٹ ڈیٹڈ جو بیوروکرینٹک سٹرکچر ہے یا جو ایرریلیونٹ کریکولا ہے یہ بھی ہے آوٹ ڈیٹڈ پلیسیز ہیں یہ بہت ساری ایشیوز ہیں اور یہ ہمیشہ کی طرح ایشیوز رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ہوپ فلی ہیں انشاءاللہ یہ جو مسائل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں ہیں یہ انشاءاللہ ایسا 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 ان میں ایمپروومنٹ آتی جائے گی اور بہتری کی طرف گامزن ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بار پھر میں جو ہماری آوٹ ڈیٹڈ پالیسیز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر کے اس میں ایمپلیمنٹیشن کر دی جائے لیک آف ایمپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا ایشیو ہے یہ بھی تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں تو مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہم چودہ اگست دوہزار اٹھارہ کا جو ازادی ہم جشن منائیں گے جشن ازادی جس طرح سے زندہ قومیں مناتی ہیں وہ ایک دیدنی ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک نیوکل سٹیٹ ہے اور کس طرح سے اپنا ازادی کا جو جشن ہے وہ منا رہے ہیں ہمیں اپاس کی باتوں میں نہیں علجنا کسی صورت میں نہیں علجنا الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں ہیں دانا الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں ہیں دانا غواس کو مطلب ہے صدف سے کے گوھر سے اور ہم نے صرف ایڈیوکیشن پر فوکس کرنا ہے ہمیں غیر سیاسی ہم تیچر سارے غیر سیاسی ہیں ہمارا کوئی سیاسی سے تعلق نہیں ابھی جو الیکشن آ رہا ہے پچیس جولائی کو اس کو ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر اور الیکشن کمیشن کی زیرے نگرانی ہم اس کو فری اینڈ فیر الیکشن اس کو منعقب کریں گے اس میں جو ہمارا وائٹل اور ڈائنامک رول ہوگا وہ بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپیرنسی ہوگی تو اس کے بعد جو سیٹنگ حکومت جو آئے گی اس کو قبول کیا جائے گا جو بھی آئے گی اور اس کے لئے ہم امید کرتے ہیں کوئی اچھی کوئی گورنمنٹ آئے گی جو ہمارے ایڈیوکیشن نظام کو کیونکہ جو پاکستان کا کانسٹویشن ہے اس کے مطابق جو ایس پر ارٹیکل ٹویٹی فائی ایڈیوٹی آف گورننگ باڈی تو پروائیڈز فری اینڈ کالیٹی ایڈیوکیشن تو گروپ فائیوٹو سکسٹین جیئر لیکن انفرچنیٹلی ہمارا جو بچہ ہے وہ ٹویٹی ملین سے ٹویٹی فائی ملین جو اس وقت جو ہمارے بچے ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں تو ان کو بھی سکول میں لانا ہے ہنڈر پرسنٹ ہم نے انرولمنٹ بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ایڈیوٹو بلو دین سکسٹی پرسنٹ ہے اس کو بھی ہم نے آپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے جتنے بھی ٹیچرز ہیں بے حصیت میمار ملت ہم نے ایک وائٹل اور ڈائنمک رول پلے کرنا ہے اور ایک ایسی قوم بنانی ہے جو دنیا کے جتنے بھی چیلنج آ جائیں ان سے نمٹنے کے لیے سینے سپر ہو اور کسی اغیار کیا کہ وہ سرنڈر نہ کرے اور ایسی قوم دیکھیں آپ بانوے عرب ڈالر کا جو باکستان اس وقت مقروض ہو چکا ہے تو اس کو ہم اغیار کیا کہ دامن نہیں پھلائیں گے اور ہماری ایسی جو ہم نے نئی جنریشن دینی ہے اور نئی قوم جو دینی ہے جس کی عظمت اور تقریم پوری دنیا کرے اور اپنا لوہا منوائے تو بہنسیتیں بیئے گے ٹیچر میں ایک بار پھر آپ نے تمام جو عزت معززین ٹیچرز سازہ اکرام رسپیکٹڈ ان اونر ایبلز ہے ان سے پھر سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے حصے کے پودے لگائیں اور بچوں کو بھی یہ کہیں کہ جتنی آپ کی سکول کی سرنٹھ ہے تمام ٹیچرز کلیکشن کر کے اور چودہ اگست کے دن تمام بچوں کو ایک ایک پودا دیں تاکہ ہمارا جو گرین پاکستان ہے اور دنیا کے نقشے میں ایک گرین دیکھیں یہ پالوشن کو خاتمے کے لیے یہ درخت اور پودے بہت ضروری ہیں تو جب ایک ایک بچہ لے کے چودہ اگست کو بچہ ایک پودا گھر لگائے گا تو آپ دیکھیں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کا ویسے بھی فیدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان گرین پاکستان بنے گا